اسلام علیکم جی دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو اٹلی کا سستہ بزار دکھاؤں گا جیسے پاکستان میں بزار لگتا ہے اتوار بزار جمعہ بزار اور اس طرح کے جو سستے بزار لگتے ہیں اٹلی میں بھی اسی طرح کے تقریبا سستے بزار جو ہیں وہ لگتے ہیں آج ہفتے والا دن ہے تو یہ اٹلی کا شہر پوردنوں نے ادھر ہفتہ اور بدھ والے دن بزار لگتا ہے یہ والا تو یہ دیکھیں میرے پیچھے یہ دیکھیں یہ لگا ہوا ہے کپڑے جوتے سبزیاں فروٹ اس طرح کی ساری چیزیں ملتی ہیں جیسے نارمل پاکستان میں بھی ملتی ہیں یہ نارمل جو مارکٹیں ہوتی ہیں ان سے سستہ ہوتا ہے تھوڑا دو سال پہلے بھی میں نے ویڈیو بنائی تھی تو آج ان دنوں میں مہنگائی کافی ہو گئی ہے تو میں نے کہا چلو میں ایک اور ویڈیو بناتا ہوں تب اتنی مہنگائی نہیں تھی اب مہنگائی کافی ہو گئی ہے تو اگر آپ نے پہلی ویڈیو دیکھنی تو آئی بٹن میں اس کا لنک مل جائے گا تو ابھی میں لے کے چلتا ہوں آپ کو بزار کی تھی اچھا جی دوستو یہ پردنوں نے شہر کا سینٹر ہے ادھر یہ بزار لگتا ہے ہر دفعہ اور ادھر چار راستے نکلتے ہیں ادھر دیکھیں یہ سامنے بھی لگی ہوئی ہیں مارکٹیں اس طرف بھی لگی ہوئی ہیں یہ دیکھیں اور اس طرف بھی تھوڑی سی لگی ہوئی ہیں تو ابھی میں آپ کو اس طرف لے کے جاتا ہوں یہ جو سامنی سائیڈ ہے تو ادھر تقریباً ساری مارکٹیں لگی ہوئی ہیں کپڑے کی جوتے کی اور کھانے پینے کی جو چیزیں ہوتے ہیں فروٹ سبزییں یہ سارا کچھ لگا ہوئے ہیں تو ویسے تو یہ بہت بڑی مارکٹ ہے ساری دکھاؤں گا تو گھنٹا ڈیڈ لگ جے گا تو میں تقریباً دس بارہ منٹ کی ویڈیو بناوں گا تو یہ دیکھیں یہ سردیاں سٹارٹ ہو گئی ہیں نا تو یہ دیکھیں کپڑے آگئے ہیں گرم نا ہلکی ہلکی سردی اب یہ ہوم ڈیکوریٹ کے سمان ہے یہ دیکھیں پرائز آپ صاحب دیکھتے جائیں بڑھ ساب اچھا جی آگے سٹال آگیا جوتوں کا نا ابھی بارہ بج گئے ہیں تو یہ بھی بند کرنا شروع ہو گئی یہ دیکھیں یہ سامنے ان کی گاڑی ہے ان سے سمان اتا رہا ہے تو ابھی دیکھیں یہ بند کر رہا ہے اچھا اس اس طرح کی جو مارکیٹیں ہوتی ہیں نا زیادہ تر جو بڑے لوگ ہوتے ہیں نا ایجڈ وہ ہی آتے ہیں جو ینگ ہوتے ہیں وہ ان کو اس طرح کی مارکیٹوں میں فیشن والے اتنے کپڑے نہیں آتے جوتے کپڑے اتنے فیشن والے نہیں ہوتے تو نارمل ہوتے ہیں تو اس لئے بڑے لوگ زیادہ آتے ہیں یہ بھی بند کر رہا ہے صبح تقریباً سات بجے سٹارٹ ہوتی ہے یہ مارکیٹ اور بارہ ایک بجے جو ہے بند ہو جاتی ہے سارا دن نہیں ہوتی یہ دیکھیں سردیوں کے جو کیپ وغیرہ ہیں ٹوپی ہیں یہ آگے پھولوں کی آگئی ہیں اچھا یہ سامنے بھی کپڑوں کی تھی یہ والی اور ابھی اس طرف دوسری طرف جو ہے وہ فروٹ کی ہے وہ میں دکھاتا ہوں آپ کو فریش فروٹ ملتا ہے ادھر سے نا جو زمیدار ہوتے ہیں میرے خیال میں وہ اپنی فروٹ ادھر لیا کے نا زیادہ تر فریش جو ہیں وہ سہل کرتے ہیں یہ دیکھیں مالٹے پرائیز آپ ساتھ ساتھ دیکھتے جائیں انگور تاڑھے تین یورو کے کلو ہیں یہ کیلے دیکھیں مسمی ہیں اور جتنی بھی در سے کچھ چیزیں لیتا ہے وہ یہ دیکھیں اس کا ویٹ ہو رہا ہے اور اس کی جو نا رسید نکلے گی مطلب اس کا بھی ٹیکس دیتے ہیں یہ گورمنٹ کو یہ نہیں ہے کہ سادے کاغذ پر رسید نہیں یہ الیکٹریک رسید نکلتی ہے اور گورمنٹ کو اس کا ٹیکس جاتا ہے یہ دیکھ رہے ہیں ہر چیز پر در ٹیکس ہے اس کے ساتھ جوتوں کی آگئی ہے سٹال آگیا دیکھیں یہ در پاکستانیوں کے سٹال ہیں وہ بھی میں دکھاؤں گا آپ کو یہ دیکھیں اس طرف یہ جو بیلڈ اور پرس وغیرہ گلاسید لگے ہوئے ہیں دستانیں سردیوں کے چیز بغیرہ اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں جو اٹالین لوگ کھاتے ہیں زیادہ تر ہوئی ہیں یہ یہ دیکھیں شرٹیں اچھا ادھر دوست تو پرائز جو ہے وہ کام نہیں ہوتی جو انہوں نے لکھا ہوئے ہیں مطلب باوتا ہوالا ادھر سسٹم نہیں ہے جتنی انہوں نے پرائز لکھی ہوئی ہے اتنی دینی ہوتی ہے یہ ادھر کا سمجھ لے کے یہ ایک کلچری بن گیا ہے کام نہیں کرتے ہیں اور نا آج کوئی کہتا ہے ان کو نا ایک سسٹم چال گیا ان کا پرائز مطلب اپنے ملکوں میں تو پتا ہے بندہ اوپرنی سے کروا لیتا ہے نا ادھر ایک سسٹم بن گیا ہے ان کا کہ جو انہوں نے لکھ دی ہے چاہے زیادہ آپ کو لگ رہی ہے تو وہ کام نہیں کرتے اس کو یہ دیکھ رہے ہیں کتنے لوگ ہیں یہ جی ایک اور آگیا سٹال سامنے چیز کا دیری پروڈیکٹ جو ہوتی ہیں ان کا اور آگیا آپ دیکھیں اس سائیڈ پہ نا یہ روڈ چھوٹا ہے تو ایک سائیڈ پہ انہوں نے لگائی ہوں یہ مارکٹیں نا ان کا کرایا ہوتا ہے میرے خیال میں تقریب پندرہ بیس یورو ڈیلی کا نا جب بھی یہ لگاتے ہیں یہ ایک بار آئی ہے ساتھ یہ دیکھیں یہ کوئی بندو بھئی ہے پاکستانی انڈین اور بنگلہ دیشی جو بھائی ہیں ان کے بھی سٹال ہیں آئیدر آگے نظر آئیں گے آپ کو تو یہ میرے خیال میں لند ہے پرانے کپڑے ہیں یہ نا یہ والے یہ پاکستانیوں کا سٹال ہے جی یہ پرانے کپڑے ہیں جی کھلے چھوٹے ہیں جی نہیں ہے جی دوستو یہ پرانے نہیں ہیں یہ ہمارے پاکستانیوں کا سٹال ہے یہ آگے کھا گیا پھر جی سبجی کا سٹال ہے ہے فروڈ کا ہے یہ فروڈ کا ہے سبجی بھی ہے سبجی فروڈ اچھا جی یہ سامنے بھی پاکستانیوں کا سٹال ہے جی کپڑے شپڑے جرابیں اور سردیوں شروع ہو گئی ہیں تو پجام میں ٹروزر پرائز دیکھیں لکھی ہوئی ہے ساتھ دوب کافی تیز ہے پتہ نہیں نظر آتا کہ نہیں اور اس طرف دیکھیں یہ سبجی لگی ہوئی ہیں فراش یہ میں آپ کو دکھا دوں تھوڑا یہ دیکھیں اکھروٹ آڑو یہ پھول لگائے ہوئے انہوں نے دیکھیں ابھی اٹھا رہے ہیں دیکھیں یہ رکھ رہے ہیں ابھی یہ ان کی گاڑی ہے یہ سامنے اور اس میں جو ہے وہ اندر رکھیں گے اس کو کل کسی اور جگہ لگائیں گے یہ بزار نا آج ادھر لگا ہے کل کہیں اور لگائیں گے دیکھ رہے ہیں پان سے چھے گھنٹے کا یہ ہوتا ہے بزار یہ دیکھیں یہ سبزیوں کا سیکشن ہے ساری سٹال جو ہیں سبزی ہیں اور جو پھول وغیرہ انہیں ہے پاکستان کی طرح بس تھوڑا سا سفائی ہے اور تھوڑے سے اڈوانس ہے اسی طرح کا یہ تقریباً سارا کچھ اسی طرح ہی ہے یہ دیکھ رہے ہیں پیٹھا بولتے ہیں چاہید اس کو نا پاکستان میں یہ ادھر کی سبزییں دیکھ لیں یہ سبزی میں نے نہیں دیکھی ہوئی پاکستان میں یہ پالک کی طرح لگ رہی ہے پر پالک نہیں ہے یہ اور یہ بھی نہیں ہے سبزی پاکستان میں یہ گاجروں کے ساتھ جو ہے یہ جی سامنے اپنے پاکستانیوں کا سٹال ہے یہ سارا نا ابھی آگے ایک سٹال آئے گا اس میں کھانے پینے کی چیزیں ملتی ہیں جیسے اپنے پتہ بزار لگے ہوتے ہیں تو ادھر ایک نا ایک سٹال جو ہے وہ کھانے پینے کا لگا ہوتے ہیں میرے سیالکوٹ میں نا امام صاحب ادھر گراؤنٹ ہے ادھر جمعیرات کو لگتا ہے ایک بزار تو ادھر اس طرح کا ہے تھا سسٹم گراؤنٹ کے سینٹر میں نا پاکوڑوں کا ایک سٹال لگا ہوتا تھا اچھا دوستو یہ دیکھیں ادھر سے کھانے پینے کی چیزیں ملتی ہیں چکن ہے اور اس طرح کی ایٹم جو ہیں وہ مل جاتی ہیں دیکھ راشق اتنا ہے ادھر بڑا راشق ہوتا ہے ادھر نمبر لے کے اپنے نمبر کے انتظار کرنا پڑتا ہے اتنا راشق ہوتا ادھر یہ دیکھنے ہیں پوری مارکٹ میں یہ ایک ہی لگتا ہے پاس سے میں تھوڑا دیکھاؤں آپ کو دیکھیں چکن جو ہے وہ بان رہے ہیں تو دوستو آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی ہے کمنٹس کر کے بتائیں جن دوستوں نے بھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ بھی سبسکرائب کر لیں پھر ملوں گا کسی اور ویڈیو مطابق اجازت دیں اللہ حافظ